فرنس آج میں آپ کے لئے ایک بہت سوادیسٹ اور انسٹینٹ بننے والی مٹھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج کی یہ والی جو ہم مٹھائی بنانے والے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت کم انگریڈینٹس کی ضرورت پڑے گی کیول تین سے چار انگریڈینٹس میں آپ اس کو بنا کر تیار کر لوگے اور ہم اس میں کیول دو سے تین چمچ گھی کا یوز کرنے والے ہیں بینہ چاشنی کے اس کو بنائیں گے کھانے میں بہت ٹیسٹی بنتی ہے بنانا بہت احسان ہے تو آئے ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے گی تو چلیے پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس مٹھائی کو بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے ایک کپ لیا چاول کا آٹا چاول کا آٹا جو بہت ایزلی آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اور اب ہم اس میں دو چھوٹے چمچ ڈالیں گے روا یعنی سوجی کے روا ہم اس مٹھائی میں اس لئے ڈالتے ہیں جس سے اس میں ایک دانے دار ٹیکچر آ جائے گا تو اس کو آپ سکپ مت کیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس کو گیس کے لو فلیم پہ جو روست کریں گے ابھی ہم اس میں گھیو گیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے پہلے اس کو ایسی لگاتر چلاتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ کے لئے ہم بھون لیں گے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے گیس کا فلیم لو رکھنا ہے اور تھینکیو سو مچ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کہاں کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو مجھے بہت سارے ہیں جو اس کے لئے کمنٹ ملے ہیں تو تھینکیو سو مچ ایک چلی اس دن نہ سڈنلی میری رات کو ہے جو فرائیڈے کو طبیعت بہت خراب ہوگی تھی تو مجھے اس دن ایمرجنسی میں ایڈمیٹ ہونا پڑا تو اس دن ایکسٹ ڈے میں آپ کے جو کمنٹس کا ریپلائی نہیں کر پائی تھی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک چیز اور بولنا چاہوں گی کہ اگر جو بھی اس ویڈیو کو آج دیکھ رہے ہیں تو آپ سب لوگ مجھے یہ چیز بتائیے گا کہ آپ کی فیوریٹ مٹھائی کونسی ہے اگر ہو سکا مجھ سے شیئر کرنے کی میں وہ والی مٹھائی کی کوشش ضرور کروں گی ان فیوچر وہ والی ریسپی بنانے کی تو آپ سب لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کی فیوریٹ جو مٹھائی ہے وہ کونسی ہے تو ویٹ کروں گی آپ کے کمنٹ کا اور ابھی ہم نے دیکھے گیس کے لو فلیم پیس کو آٹے کو تو ایسی لگاتار چلاتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ کے لیے روست کر لیا ہے آٹا ہمارے جو دیکھئے ہلکا سا ابھی اس کا کلر چینج ہویا ہے اب ہم اس میں ہے جو سیم جتنا ہم نے چاول کاٹا لیا تھا جیسے ایک کپ اتنا ہی ہم اس میں ڈال رہے ہیں ماوا اور ماوا کو آپ نے اس طرح سے یا تو کدھوکس کر لینا یا پھر اس کو ایسے توڑ لینا اگر آپ نے اس کو فریج میں رکھا ہوا تو پہلی اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سے دو گھنٹے پہلی باہر نکال کر رکھ دیجئے گا جس سے وہ سوفٹ ہو جائے گا اور ماوا ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اچھی طرح سے روست کریں گے جس سے ماوا میں کوئی بھی کچھا پنی رہے گا اور ساتھ میں ہی میں نے دو چھوٹے چمز ڈال دیا دیسی گھی ابھی ہم اس میں اتنا ہی گھی ڈالیں گے اگر ہمیں لگا نہ بعد میں مکشر سوک ہے تو جتنا گھی بعد میں ضرورت پڑے گی ہم بعد میں اس میں ایڈ کریں گے تو گھی کو بھی میں نے اس میں اچھی طرح سے ملا دیا ہے اور جیسے ہم نے چاول کے آٹے کو پہلے ساتھ سے ہٹھ منٹ کے لیے روست کر لیے تین سے چار منٹ اب اس کو اور بھون لیں گے ماوا ڈالنے کے بعد تو یہ دیکھیں ماوا اس میں جیسے جیسے گرم ہو گیا اچھی طرح سے ملٹ ہو گیا اور پوری مٹھائی کا ہی آپ کو ایک ٹیسٹ اس میں جو ماوا کا آنے والا ہے بلکل بھی آپ کو اس میں جیادہ فلیور ہے جو چاول کے آٹے کا نہیں لگے گا ماوا کا فلیور اس میں آپ کو جیادہ آئے گا تو یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کو بھونتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح سے اس میں ماوا بھی ہے جو مکس ہو چکا اور کھلا کھلا سے ہمارا مکشرہ جی بن کر تیار ہو گیا تو چاول کاٹا اور ماوا دونوں ہی اچھی طرح سے روست ہو چکے ہیں تو گیس کا فلیم کر دیتے ہیں بند اور اس کو ہم ایک دوسرے برتن میں نکال لیں گے یہ میں نے اس کو ایک دوسرے برتن میں نکال لیا اور اس کو اپنے نیسے ہاتھوں سے اچھی طرح سے ایک بر مسل دینا ہے اور اس چیز کا دھیان رکھنا ہے جب ہم نے اس میں چینی ڈال لیا ہے میں اس میں پسی ہوئی چینی ڈال رہی ہوں اور آدھے کپ سے تھوڑی سی کم چینی ڈال لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں آدھا کپ اور زیادہ میٹھا پسند ہے تو ایک سے دو چمچوں اور زیادہ اس میں چینی ڈال سکتے ہیں اور چینی کو آپ نے پہلے مکسر گرائنڈر میں اچھی طرح سے پیس لینا ہے پسی ہوئی چینی ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اور آپ چاہیں تو اس میں دیسی کھانڈ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ایسے ہاتھوں سے اچھی طرح سے ملاتے جائیے گا یہ دیکھئے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل دینا ہے اس کے بعد اس کا پیڑا بنا کر دیکھئے گا اگر تو آپ کو لگتا ہے اس کی بائنڈنگ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر بائنڈنگ نہیں ہو رہی تو پھر میں آپ کو دو آپشن اس کے لیے دے رہی ہوں ایک تو آپ چاہیں تو اس میں دیسی گھی گرم کر کے اور ڈال سکتے ہیں اور دوسرا ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے اس میں تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے ڈال دیا پستہ ڈرائے فروٹس میں آپ چاہیں تو اس میں کشمی شیڈ کیجئے باریک کٹے ہوئے کاجو ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں صرف ہے جو پستہ ہی ڈال ہے اور یہ تھوڑا سمیں ایک سے دو چمس ڈال رہی ہے اس میں اُبلہ ہوا دودھ دودھ ہے جو اُبال کر رکھا ہوا تھا تھا تھنڈا دودھ ہے آپ جیسے میں نے آپ کو بولا آپ اگر نہیں چاہتے اس میں دودھ ڈالنا پھر آپ اس میں دیسی گھی گرم کر کے وہ ڈال دیجئے گا تو میکشور دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے یہ جو اس کو ملا لی ہے اب ہم اس کے بناتے ہیں مٹھائی آپ جیسے بھی چاہیں آپ چاہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا سکتے ہیں اور میں دیکھیں اس طرح سے چھوٹے سا پیڑا بنا کر اوپر سے آپ نے اس کو پریس کر دینا اور اس طرح سے اس کو ایک جیسے برفی بنتی ہے ویسی شیپ دے دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور بلکل دیکھ کر آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے ہم نے موا کے ہی پیڑے بنایا ہے اور اسی طرح سے میں نے باقی سارے پیڑے بنا لیا اور اس کے پر تھوڑا سمیں ڈالویو بری کٹا ہوا پیستہ اور ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ناریل کا برادہ جس سے ان کی لوگ اور بھی پیاری آگئی ہے اور ابھی توڑ کر دکھاتیوں اس کا ٹیکچر یہ دیکھیں ویلکل مو میں گھل جانے والے ہمارے یہ والے جو پیڑے ہیں بن کر تیار ہوئے ہیں اور ان پیڑوں کو آپ فریج میں آرام سے ہے جو ہفتہ بھر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آج کی ریسپی اچھی لگی تو مجھے بتائیے گا ضرور اور میں آپ کے کمنٹ کا ویٹ کروں گی جلدی ہم لوگ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے اپنی فیملی کا دھیان رکھئے